السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم الانبیائی والمرسلین وعلى آلہی وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ والدین اولاد کے لیے جو کچھ کرتے ہیں وہ اولاد پر احسان ہے یا ان کے فرائض میں شامل دیکھیں والدین اولاد کے حق میں جو کچھ کرتے ہیں شرعی نقطہ نظر کے مطابق وہ ان کے فرائض میں بھی داخل ہے اور احسان بھی ہے ماں باپ کو اسے فریضہ سمجھ کے ادا کرنا چاہیے اور اولاد کو اسے اپنے حق میں احسان ماننا چاہیے دونوں ان کی دونوں حیثیتیں ہیں فرائض کی بھی حیثیت ہے احسان کی بھی حیثیت ہے اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ جو بھی خدمت ان کی کر رہے ہیں اس کو اپنے لئے احسان سمجھے ماں باپ کوئی احسان ہے اور ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو اپنا فریضہ سمجھ کے ادا کریں ماں باپ فریضہ سمجھ کے ادا کریں اور اولاد اس کو اپنے حق میں ماں باپ کا احسان مانیں اور ان کا ہمیشہ احسان مند رہے ہیں یہ ہے کہ ماں باپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اولاد کے حق میں احسان بھی ہے فریضہ بھی ہے ماں باپ کے حیثیت سے وہ فریضہ ہے اولاد کے حیثیت سے وہ احسان ہے تو جو ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فریضہ ہے فریضی ادا کی کیا ہے وہ نہیں وہ فریضہ ہو نہیں کہ ساتھ ساتھ وہ ماں باپ کا احسان بھی ہے اولاد پر جس پیار اس ڈیوٹی نہیں ادا کرتے ماں باپ جو کچھ کرتے ہیں وہ ڈیوٹی اور اس ڈیوٹی کی حصے سے نہیں ادا کرتے کہ فریضہ اس لیے ادا کر رہے ہیں نہیں وہ محسن ہے وہ محسن ہے جو کچھ ادا کر رہے ہیں پیار و محبت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ فریضہ اس لیے ہم ادا کرتے ہیں بچے کی محبت میں بیٹی کی محبت میں ہو کرتے ہیں یہ واضح ہونا چاہیے ہمیشہ اس کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے اس نقطے کو کہ ماں باپ بچے کی جو پرورش کرتے ہیں بیلاث ہو کر کوئی ان کی اور غرض نہیں ہوتی ہے بیلاث خدمت کرتے ہیں خوب سے خوب تر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھے سے اچھا کھلانا اچھے سے اچھا پہنانا اچھے سے اچھے تعلیم کا انتظام کرنا اچھی شکل و صورت میں دیکھنا آرام ہمیشہ آرام میں دیکھنا بچوں کی تکلیف نہ برداشت کرنا یہ تمام چیزیں یہ رحم و کرم یہ شفقت کہیں دوسری جگہ نہیں ملے گی اس لیے اس کو فرائد اور حسان میں تقسیم کرنی کی ضرورت نہیں ہے ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی پرویش و پرداغت ان کی تعلیم و تربیت جو ہے اپنا فریضہ سمجھ کے ادا کریں کہ اس میں کوتائی ہوگی تو اللہ کیا حساب دینا ہوگا اور اولاد کو چاہیے کہ ہمارے ماں باپ کا ہمارے اوپر احسان ہے اس لیے محسن کا ہمیشہ شکریہ ادا کرنا چاہیے تو اولاد اس کو احسان سمجھے اور ان کے احسان کا جو ہے بدلہ دینی کی کوہش کرے اور شکر گزار بن کر کے زندگی لیے جو اللہ تعالی نے کہا میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر کیا میرا بھی شکریہ ادا کرو اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو شکر گزاری سکھائیے اللہ تعالی نے جو ہے اس لیے اللہ تعالی نے فرما وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهِ تَعْبُدُوا اِلَّهِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا کہ جو ہے اللہ تعالی نے فصلہ کیا کہ اللہ کسی کے بعد نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَكَ الْكِبْرَ عَهْدُهُمَا وَكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْوَلَا تَنَهَرْهُمَا کہ ما باب میں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک براپی کے عمر کو پہنچ جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْوَلَا تَنَهَرْهُمَا ان کو جھڑکو نہیں وَقُلْ لَهُمَا وَقَوْلًا كَرِيمًا ان سے نرم گفتگو کرو پیار محبت سے بات کرو وَاخْفِذْ لَهُمَ جَنَا حَدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ رحمت کے بعدو ان کے سامنے شاد وعجزی ان کے ساری کے ساتھ ان کے سامنے پیش آؤ وَقُلْ رَبِّ رَحْمْهُمَا کَمَا رَبَّ بِيَانِ صغیرہ اور ان سے دعا کرتے رو اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں کہ اللہ ان پر ایسے ہی رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے رحم و کرم کے ساتھ پالا تھا تو یہ ہے تو وہ احسان بھی ہے وہ فریضہ بھی ہے اللہ تعالیٰ والدین کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولاد کو ماں باپ کی قدر و قیمت پہچاننے اور ان کے احسان کا صحیح صلح اور بدلہ دینی کی توفیق عطا فرمائے و صلی اللہ علیہ محمد وعلى آله و سہبه و سلو